دلالت لفظیہ دلالت زید کی ذات پر اگر لفظ زید زید کیلئے موضوع نہ ہوتا تو دلالت نہ ہوتی دلالت لفظیہ تبعیہ وہ دلالت ہے کہ دال اس میں لفظ ہو اور دلالت بوجہ طبیعت کے اقتضاء کے ہو جیسے آہ آہ کی دلالت کسی رنج و صدمہ پر کہ تمہاری طبیعت رنج و صدمہ کے وقت اس لفظ کے بولنے پر مقتضی ہے آج ہم دلالت لفظیہ کی قسمیں پڑھیں گے دلالت لفظیہ کی پہلے ذرا کل کے سبق کا مختصر خلاصہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے کل آپ نے دلالت کے بارے میں پڑھا دلالت کا معنی ہے رہنمائی کرنا اور پتہ بتلانا تو جب بھی ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا علم ہو جائے تو اس کو دلالت کہتے ہیں یعنی پہلی چیز نے دلالت کی کس پر دوسری چیز پر جیسے بادل دیکھے تو کس چیز کا پتہ چلا بارش کا یا تھنڈی ہوا آئی تو کس چیز کا پتہ چلا بارش کا یا آپ نے دھوپ دیکھی تو کس کا پتہ چلا سورج کے نکلنے کا تو یہ سب کیا ہیں دلالت ہے کہ علم آپ کو ایک چیز کا تھا دیکھا آپ نے ایک چیز کو محسوس کی آپ نے ایک چیز کو اور دوسری چیز کا آپ کو علم ہو گیا تو اس کو دلالت کہتے ہیں بھئی دلالت اور پھر میں نے بتلایا تھا کہ اس کے اندر جو پہلی چیز ہے اس کو دال کہتے ہیں دال لا مشدد ہے بھئی دال اور دوسری چیز جس کا پتہ چلا اسے مدلول کہتے ہیں بھئی مدرور کہتے ہیں تو اس دال کے اعتبار سے پھر دلالت کی دو قسمیں ہیں کس کے اعتبار سے دال کے اعتبار سے کیونکہ وہ چیز جو دوسری چیز کا پتہ بتلا رہی ہے وہ لفظ بھی ہو سکتا ہے اور غیر لفظ بھی ہو سکتا ہے تو اگر دال لفظ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں دلالت لفظیہ اور اگر دال لفظ نہ ہو تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں دلالت غیر لفظیہ صورت سمجھ میں آگئی مثلا میں نے کہا زید آپ کے ذہن میں کس کی صورت آگئی زید کی صورت فوراں آگئی آپ سمجھ گئے کس کی بات کی جا رہی ہے تو کون سی دلالت ہوئی دلالت لفظیہ کیونکہ لفظ زید نے دلالت کی کس پر ذات زید پر تو یہ دلالت لفظیہ ہوئی اور آپ کو آپ نے دور سے بادل دیکھے اور آپ کو بارش کا پتہ چلا تو یہاں کس چیز سے پتہ چلا دال کیا ہے یہاں پر دال کیا ہے یہاں پر بادل ہے اور وہ لفظ ہیں یا غیر لفظ جے کسی نے زبان سے کچھ نہیں کہا آپ نے دور سے بادل دیکھے ہیں تو یہ لفظ ہے یا غیر لفظ یہ غیر لفظ تو اس کو کیا کہیں گے دلالت غیر لفظیہ تو جہاں بھی دال لفظ ہوگا اس کو دلالت لفظیہ کہیں گے اور جہاں بھی دال لفظ نہیں ہوگا تو اس کو دلالت غیر لفظیہ کہیں گے یہ دیکھو یہ میں آپ کے سامنے اتنی لمبی تقریر کر رہا ہوں اردو زبان میں میں جو جو لفظ بولتا جا رہا ہوں آپ کو اس کا معنی سمجھ میں آتا جا رہا ہے تو یہ کونسی دلالت ہے یہ دلالت لفظیہ ہے تو یہ جو ہم بولتے ہیں بات کرتے ہیں یہ سب کیا ہیں دلالت لفظیہ جس میں دال لفظ ہوتا ہے اور اگر یہ ہی باتیں جو میں پہلے تقریر کرتا ہوں اور پھر آپ کتاب میں سے پڑھتے ہیں کس میں سے پڑھتے ہیں مثلا دیکھو میں نے کہا زید کس کی صورت آئی آپ کے ذہن میں زید کی تو یہ کونسی دلالت ہوئی دلالت لفظیہ دلالت لفظیہ اور میں زبان سے کچھ بھی نہیں کہتا آپ کے سامنے میں نے کتاب پر زا یا دال لکھ دیا میں نے آپ کے سامنے کافی پر زا یا دال لکھ دیا زبان سے کچھ بھی نہیں کہا اور کہا میں نے کہا اس کو پڑھو آپ نے کیا پڑھا زید بھئی میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا میں نے تو کچھ لکیریں کھینچی تھی کافی پر خاص شکل کے اندر خاص طریقے سے مثلا زا لکھی یا اس کے نیچے دو نقطے ڈالے آگے دال لکھ دیا زبان سے ابھی تو میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں لیکن جس وقت لکھنے وقت میں نے زبان سے ایک بھی لفظ نہیں کہا اور یہ حروف آپ کے سامنے لکھ دیئے تو اور میں نے آپ کے کہا پڑھو ان کو تو آپ نے کیا پڑھا زید تو دیکھا ان حروف کی دلالت دوبارہ سن لو دیکھئے میں نے لفظ زید کہا زید سنتے ہی آپ کے ذہن میں کس کی صورت آگئی زید کی صورت آگئی تو معلوم ہوا لفظ زید ہوا دال اور ذات زید کیا ہوئی مدلود تو دال لفظ ہے یا غیر لفظ ہے لفظ ہے تو اس کو کیا کہیں گے دلالت لفظیہ کہیں گے دلالت لفظیہ اب دوسری صورت میں نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں سب میں نے قلم اٹھایا اور کافی پر زا یا دال لکھ دیا اور آپ سے کہا اس کو پڑھو آپ نے کیا پڑھا زید دیکھا ان نقوش نے ان اس لکھائی نے اس تحریر نے دلالت کی کس پر لفظ زید پر کس پر لفظ زید پر دلالت کی اس سے آپ کو زید کا لفظ سمجھ میں آیا چنانچہ میں نے جب کہا پڑھو تو آپ نے کیا پڑھا اس کو زید دیکھا یہ لفظ آپ نے پڑھا کس کو دیکھ کر پڑھا وہ لکھائی کو تو اس لکھائی نے کس پر دلالت کی لفظ زید پر دلالت کی اور پھر لفظ زید نے کس پر دلالت کی ذات زید پر سورت سمجھ میں آگئے تو لہذا یہ جو لکھائی نے دلالت کی کس پر لفظ زید تو دال کون ہے دال کیا ہے لکھائی ہے دال کیا ہے یہ لکھائی اور تحریر ہے اور وہ لفظ ہے نہیں وہ لفظ نہیں لفظ تو وہ ہے جو زبان جس پر ہم تلفظ کرتے ہیں جب اسی لفظ کو زبان سے ہم پڑھیں گے تو یہ کیا بن جائے گا لفظ بن جائے گا اس سے پہلے یہ لفظ نہیں ہے یہ لکھائی ہے یہ نقوش ہیں یہ خطوط ہیں خط کا معنات لکیر کھینچنا تحریر یہ تحریر میں بھی کیا ہوتا ہے آپ کلم کے دیر لکیریں کھینچتے جا رہے ہیں لیکن مقصود شکل کے اندر کھینچتے جا رہے ہیں اور ان میں سے ہر لکیر یا ہر ایک شکل ایک ایک حرف پہ دلالت کر رہی ہے مثلا میں نے اوپر سے سیدھی ایک لکیر نیچے کو کھینچی اور آپ کو کہا پڑھو کیا پڑھیں گے آپ پڑھیں گے علف کیونکہ علف کے لیے یہ متعین ہے اسی طرح با کی الگ صورت ہے جیم کی الگ صورت ہے دال کی الگ ہے سین شین کی الگ ہے تو یہ سب لکھائیاں یہ جو صورتیں ہیں یہ نقوش ہیں یہ لکیریں ہیں ان کو مختلف آوازوں کے لیے ہم نے مقرر کیا ہوا ہے بھئی تو اب میں نے آپ کے سامنے کیا لکھا تھا لفظ زے اور آپ کو کہا میں نے کہا پڑھو اس کو آپ نے کیا پڑھا زے تو دال کیا ہے دال کیا ہے دال دال یہ لکھائی ہے اور لکھائی لفظ ہے نہیں تو لکیروں کا نام ہے تو یہاں یہ دال کیا ہے دال لکھائی ہے تو دال لفظ ہے یا غیر لفظ ہے غیر لفظ تو یہ کونسی دلالت ہوئی دلالت غیر لفظیہ میں آپ کے سامنے تقریر کرتا ہوں سبق کی آپ اس سے سبق سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے تو یہ کونسی دلالت ہوئی لفظیہ یا غیر لفظیہ یہ لفظیہ کیونکہ یہ جو میں ادا کر رہا ہوں زبان سے یہ سارے الفاظ ہیں پھر یہی سبق آپ کتاب پر نظر ڈالتے ہیں یہی باتیں اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں اس سے بھی لیکن اب جو دال ہے وہ کیا چیز ہے وہ لکھائی ہے تو وہ کیا بن جائے گی وہ دلالت غیر لفظیہ ہوگی تو یہ جو لکھائی جن لفظوں پہ دلالت کر رہی ہے یہ لکھائی کیا ہوئی جس میں دلالت کونسی ہوئی دلالت غیر لفظیہ اور جو بات چیز کی جائے اس میں دلالت کونسی ہوئی لفظیہ ہوئی لفظ زید میں زبان سے کہوں تو دلالت لفظیہ اور میں صرف لکھائی میں ہو اور زبان سے نہ ہو تو یہ دلالت غیر لفظیہ ہے پھر اس کے بعد کل میں نے آپ کو وضع کی وضع کے بارے میں بتلایا تھا وضع کسے کہتے ہیں مقرر کرنا مقرر کرنا تو یہ جو ہم نے ہر زبان والوں نے مختلف چیزوں کے نام مقرر کر رکھے ہیں کہ اس لفظ کا یہ معنی ہوگا اس لفظ کا یہ معنی ہوگا یہ فلان چیز کا یہ نام ہے فلان چیز کا یہ نام ہے یہ کیا ہے مقرر کرنا اس کو کیا کہتے ہیں وضع وضع تو اس زبان والے کے سامنے جب آپ کو لفظ بولتے ہیں وہ فوراں سمجھ جاتا ہے کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے بس میں نے کہا بارش آپ سمجھ گئے یا نہیں آپ فوراں سمجھ گئے بارش مانا کیا ہے بارش کسے کہتے ہیں لیکن اب اگر میں کسی انگریز کے سامنے بارش کہوں اسے کچھ پتا نہیں چلے گا کیونکہ انہوں نے بارش کے لئے بارش کا لفظ مقرر نہیں کیا میں کسی عربی کے سامنے بارش کہوں تو اس کو پتا نہیں چلے گا کیونکہ انہوں نے بارش کے لئے بارش کا لفظ مقرر نہیں کیا یہ اردو والوں نے مقرر کیا ہے تو یہ ہے وضع یہ کیا ہے وضع تو یہ ہے وضع وضع کا کیا معنی ہے مقرر کرنا تو اس میں جس چیز کو مقرر کیا اس کو کیا کہیں گے موضوع اور جس چیز کے لئے مقرر کیا اس کو کیا کہیں گے موضوع لہو جیسے لفظ بارش یہ کیا ہے موضوع اور وہ جو آسمان سے برستی ہے جس کا نام ہم نے یہ رکھا ہے وہ کیا ہے موضوع لہو ہے یا جیسے لفظ زید یہ کیا ہے موضوع اور ذات زید کیا ہے موضوع لہو تو یہ تھی وضع آپ یہاں تک سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ کا پتہ چل گیا دلالت لفظیہ کسے کہیں گے جس میں دا لفظ ہو دلالت غیر لفظیہ کسے کہیں گے جس میں دا لفظ نہ ہو بیر تو دلالت دو قسم پر ہو گئی ایک دلالت لفظیہ اور ایک دلالت غیر لفظیہ اب یاد رکھئے دلالت چاہے لفظیہ ہو چاہے غیر لفظیہ ہو دونوں کی تین تین قسمیں ہیں دلالتِ لفظیہ کی بھی کتنی قسمیں دین دلالتِ غیرِ لفظیہ کی بھی کتنی قسمیں دین تو کل کتنی ہو جائیں گی چھے قسمیں ہو جائیں گی یا آسان لفظوں میں یوں کہو دلالت کی ایک تقسیم تھی ایک تقسیم تھی لفظیہ اور غیرِ لفظیہ کے اعتبار سے ایک قسم کیا تھی دلالتِ لفظیہ ایک دلالتِ غیرِ لفظیہ ایک دلالت کی دوسری تقسیم ہے دوسرے طریقے سے تقسیم ہے تو دلالت کی دوسری تقسیم ہے اس کے اعتبار سے دلالت کی تین قسمیں ہیں کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں ہیں ایک ہے دلالت وضعیہ ایک ہے دلالت طبعیہ یہ کتاب میں آ رہے ہیں بھئی دیکھو کیا ہے دلالت لفظیہ وضعیہ اگلا کیا ہے دلالت لفظیہ طبعیہ اور پھر کیا ہے دلالت لفظیہ عقلیہ ان سے لفظیہ کا لفظ ذرا ہٹا دو تو تین قسمیں کیا بن گئیں وضعیہ طبعیہ اور عقلیہ تو دلالت کی تین قسمیں ہیں بھئی یہ الگ تقسیم ہے ادھر دیکھو پھر بھئی دوسری تقسیم کے اعتباس دلالت کی کتنی قسمیں تین قسمیں نمبر ایک دلالت ہے وضعیہ دوسری دلالت ہے طبعیہ تیسری ہے دلالت ہے عقلیہ اب ان تین کو اچھی طرح سمجھ لو تو آپ کو خود بخود چھے کی چھے قسمیں یاد ہو جائیں گی بھئی دلالت وضعیہ نام سے پتا چل رہا ہے وہ دلالت جس میں وضع ہو وہ دلالت جس میں کیا ہو وضع ہو یعنی مقرر کرنا ہو بغیر مقرر کیے نہ ہو مثلا دلالت وضعیہ کی مثال دو بھئی کوئی ایک مثال جس میں وضع ہو ہم لوگوں نے مقرر کیا ہو ایک چیز کا مقرر کرنا جیسے دوبارہ بولو ہاں بیان کرو بھئی کیا کیوں جو سبق آپ پڑھ لیں آپ اس کے استاد بن گئے کوئی آپ سے پوچھے آپ اس کو بہترین انداز میں سمجھائیں کہ یہ چیز ہوتی ہے اگر آپ خود سمجھ گئے کسی اور کو نہیں سمجھا سکتے تو پھر کیا فائدہ ہوا سمجھنے کا جیسے ہم نے زید کے لیے نام مقرر کیا ہاں جیسے دلالت وضعیہ کی مثال یہ ذکر کر رہے ہیں جیسے ذات زید کے لیے کیا لفظ مقرر کیا ہے زید زید جب پیدا ہوا تھا اس کے ماں باپ نے اس کا کیا نام رکھا تھا زید یعنی انہوں نے اس بچے کے لیے زید کا لفظ مقرر کر دیا کہ جب بھی لفظ زید بولا جائے گا کون سمجھا جائے گا یہ بچہ زید کی ذات ہے یہ سمجھی جائے گی تو یہ ہوئی دلالت وضعیہ اس میں دلالت وضع کی وجہ سے ہے یہ نام اس کا مقرر کیا گیا تو ہمیں یہ ذات بھی سمجھ میں آئی اگر یہ نام مقرر نہ ہوتا تو یہ ذات بھی سمجھ میں لفظ زید جیسے بولا کس پر دلالت ہوئی زید کی ذات پر اور اس میں وضع کا دخل ہے یا نہیں مقرر کیا گیا ہے یا نہیں مقرر کیا گیا ہے تو یہ دلالت وضعیہ ہے دوسری ہے دلالت طبعیہ دلالت طبعیہ دلالت طبعیہ وہ ہے جس میں جس میں طبعیہ کے اندر مدلول پیدا ہوتا ہے یا مدلول موجود ہوتا ہے توجہ سے سن لو بھئی جس میں طبعیہ کے اندر کیا موجود ہوتا ہے مدلول پہلے سے موجود ہے یا مدلول پیدا ہوا طبعیہ کے اندر اور پھر طبعیہ نے چاہا طبعیہ نے تقاضہ کیا کہ دال کو وجود دیا جائے کیا کیا جائے اور اس دال سے پھر باقیوں کو بھی مدلول کا پتا چل گیا مثلا بھئی آپ کا ایک ساتھی ہے وہ غم زدہ بیٹھا ہے تو دیکھو اس کی طبعیہ کے اندر اس وقت غم اور پریشانی ہے بھئی کیا ہے غم اور پریشانی آپ اس غم اور پریشانی کے وجہ سے وہ ہائے ہائے کرتا ہے اس غم اور پریشانی نے اس غم اور پریشانی کے وجہ سے اس کی طبعیت نے تقاضہ کیا کہ کیا کہے ہائے ہائے کہے آپ کو کچھ پتا نہیں تھا لیکن جیسے اس نے زبان سے ہائے ہائے کہا آپ فوراں سمجھ گئے کہ اس کو کیا ہے کوئی دکھ ہے کوئی غم ہے کوئی پریشانی ہے بھئی دیکھا تو ہائے ہائے کیا ہوا دال اور وہ جو غم اور دکھ ہے وہ کیا ہے مدلول توجہ ہے پھر بولیں دال کیا دال کیا ہائے ہائے اور مدلول کیا غم اور پریشانی اب مجھے بتائیں یہ ہائے ہائے پہلے ہے یا غم پہلے سے ہے وہ غم پہلے سے طبیعت کے اندر موجود تھا وہ مدلول پہلے سے طبیعت میں تھا یا وہ مدلول طبیعت میں ابھی پیدا ہو گیا لیکن ہائے ہائے سے پہلے پیدا ہوا اور پھر اس مدلول کی وجہ سے طبیعت نے تقاضہ کیا کہ وہ کیا کرے ہائے ہائے کرے اس کے اندر غم تھا تو اس غم کی وجہ سے اس کی طبیعت نے کیا تقاضہ کیا اس سے کہ کیا کرو ہائے ہائے کرو اس سے دوسرے کو بھی آپ کے غم کا پتا چل جائے گا یا اس سے اس کا غم ہلکہ ہو جائے گا یہ ضروری نہیں کہ وہ ہائے ہائے آپ کو بتانے کے لیے کرے وہ ویسے ہی غم جب ہائے ہائے کرے گا اس کا غم کچھ نہ کچھ ہلکہ ہو جائے گا بھئی کیونکہ غم کا جب اظہار کیا جاتا ہے تو غم کیا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہلکہ ہو جاتا ہے بھئی دلالتِ تبعیہ کی تعریف اب پھر سمجھ لو دلالتِ تبعیہ اسے کہتے ہیں کہ طبیعت کے اندر مدلول پیدا ہوتا ہے یا مدلول موجود ہوتا ہے اور وہ مدلول اس مدلول کی وجہ سے طبیعت تقاضہ کرتی ہے کہ وہ دال کو وجود دے کیا تعریف ہوئی طبیعت کے اندر کیا موجود ہوتا ہے مدلول موجود ہوتا ہے یا مدلول پیدا ہو جاتا ہے پہلے نہیں تھا موجود لیکن اب کیا ہوا پیدا ہو گیا اور پھر طبیعت تقاضہ کرتی ہے کیا کہ دال کو وجود دے دلالتِ تبعیہ کسے کہتے ہیں اب دہراؤ بھئی مدلول موجود ہو یا مدلول پیدا ہو جائے اور پھر طبیعت کیا تقاضہ کرے کہ وہ دال کو وجود دے ہائے ہائے نہ کہو کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے یہاں تو ہائے ہائے کا لفظ ہے دال باز اوقات اور ہوگا جیسے بچہ ہے بچے کو جب بھوک لگے گی اس کی طبیعت تقاضہ کرے گی اور وہ رونا شروع کر دے گا تو اس کے رونے سے اس کی ماں کو پتہ چل جائے گا کہ بچے کو بھوک لگی ہے تو دیکھا پہلے بچے کی طبیعت میں کیا پیدا ہوا مدلول یعنی بھوک پیدا ہوئی یا بھوک پہلے سے موجود تھی اور پھر اس کی مدلول کی وجہ سے اس بھوک کی وجہ سے اس کی طبیعت میں کیا تقاضہ کیا کہ دال کو وجود دے یعنی رونا شروع کر دے اور پھر وہ رونا شروع کر دیتا ہے اور اس رونے کی وجہ سے ماں کو مدلول کا پتہ چل گیا کس چیز کا بھوک کا پتہ چل گیا جیسے وہاں پر اس دال ہائے ہائے کی وجہ سے آپ کو مدلول یعنی غم کا پتہ چل گیا تھا دلالت تبعیہ کی تاریخ سمجھ میں آگئی کہ طبیعت کے اندر مدلول پہلے سے موجود ہو یا پیدا ہو جائے اور پھر طبیعت تقاضہ کرے اور کس کو وجود دے 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 دال کو وجود دے دے اور پھر اس دال کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی کس چیز کا پتہ چل جائے اس کو تو پہلے سے پتہ ہے نا کہ میں غم زدہ ہوں لیکن اس دال کی وجہ سے اب دوسروں کو بھی کیا ہوگا مدلول کا پتہ چل جائے گا تو دیکھو دال نے کس پر دلالت کی مدلول پر دلالت آگئی بھئی تو کتاب میں اور آخصان ترکیف کریں گے کہ دلالت تبعیہ وہ ہے جس میں دال دال طبیعت کے اقتضاء کی وجہ سے پیدا ہو کیا دال دال طبیعت کے اقتضاء کی وجہ سے پیدا ہو دال کس کی وجہ سے ہو دلالت بھئی جہاں بھی دلالت ہوگی ایک دال اور ایک مدلول ہوگا یا نہیں ایسا ہو سکتا ہے دلالت ہو اور دال اور مدلول نہ ہو نہیں جب بھی دلالت ہوگی ہمیشہ کیا ہوگا دال اور مدلول بس اگر یہ دال کے طبیعت کے تقاضے سے پیدا ہوا ہے تو اس کو دلالتِ تبعیہ کہیں گے تاری سمجھ میں آگئے کیا دال اگر کس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے طبیعت کے تقاضے سے پیدا ہوا ہے تو اس کو کیا کہیں گے اس کو دلالتِ تبعیہ کہیں گے پھر دوہراؤ دلالت کے اندر اگر دال کس کی وجہ سے ہو طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے دال پیدا ہوا ہے طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے دال کو وجود ملا ہے تو اس کو کیا کہیں گے دلالتِ تبعیہ سورہ سمجھ میں آگئی اب پھر دوہراؤ دلالت کی دوسری تقسیم ہم پڑھ رہے ہیں دوسری تقسیم کے اعتبار سے دلالت کی کتنی قسمیں ایک دلالتِ وضعیہ ایک دلالتِ تبعیہ ایک دلالتِ اقلیہ پھر دوہراؤ نمبر ایک دلالتِ وضعیہ دوسرا دلالتِ تبعیہ تیسرا دلالتِ اقلیہ دلالتِ وضعیہ کسے کہتے ہیں جس میں جس میں وضع کا دخل ہو جس میں کس کا دخل ہو وضع کا دخل ہو دلالت وضع کی وجہ سے ہو اگر وضع نہ ہوتی تو دلالت بھی نہ ہوتی اور دوسری دلالتِ تبعیہ دلالتِ تبعیہ کسے کہتے ہیں جس میں دال دال طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے پیدا ہو گئی پھر دوہ رائیں جس میں دال طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے پیدا ہو تیسری ہے دلالت عقلیہ دلالت عقلیہ اس میں یاد رکھئے جو بھی دلالت وضعیہ نہیں ہوگی اور جو بھی دلالت طبعیہ نہیں ہوگی تو پھر وہ دلالت عقلیہ ہے دیکھو اس کی تعریف آسان ہے دلالت کی کتنی قسمیں تھے تین ہی تھی نا یا وضعیہ یا طبعیہ یا عقلیہ وضعیہ کی تعریف سمجھ آگئے جس میں کس کا دخل ہو وضع طبعیہ کی تعریف آگئے جس میں جس میں یوں کہہ لو طبیعت کا دخل ہو گئے جس میں طبیعت کا دخل ہو طبیعت دال کو وجود دے اور تیسری قسم میں دلالت عقلیہ وہ کسے کہیں گے جس میں نہ وضع کا دخل ہو اور نہ جس میں طبیعت کا دخل ہو یوں کو جو نہ دلالت وضعیہ ہو اور جو نہ دلالت طبعیہ ہو تو پھر وہ باقی جتنی شکلیں آئیں گی وہ کس کے اندر داخل ہو جائیں گی وہ دلالت عقلیہ کے اندر داخل ہو جائیں گی مثلا بھئی مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں کمرے کے اندر اور باہر آپ کو آواز آئی کوئی بات کر رہا ہے آپ نے زور سے بلکہ کس نے زور سے کہا دیز کیا کہا دیز دال یا زا یہ اسی زید کو الٹ دیا زید میں کیا تھا زا یا دال اب الٹا کر گیا دال کو شروع میں لے آئے اور زا کو آخر میں لے گئے کیا بن گیا دیز اچھا اب دیوار کے باہر سے کس نے کہا دیز آپ کو کیا پتا چلا دیز کو بلا دیز کو بلا دیز دیز کو بلا دیز دلالت کہتے ہیں نا ایک چیز سے دوسری چیز کا پتا چلے جس جس چیز کا بھی پتا چلے گا وہ دلالت کہلائے گی کیا کہلائے گی وہ دلالت کہلائے گی آپ بیٹھے ہوئے اکیلے سبک یاد کر رہے ہیں کمرے کے اندر باہر سے کسی نے زور سے کہا دیز آپ کے ذہن میں کیا آیا زید کو بہتا ہے یہ تو میں نے آپ کو بتایا یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ زید کو الٹا کرو تو کیا بن گیا دیز ورنہ آپ کو کوئی پتا چل رہا تھا میں نے دیز پہلے کہا نہیں تو پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ زید کو الٹا کیا بھئی دیکھو آپ کمرے کے اندر بیٹھیں باہر سے کوئی بھی آواز آتی ہے آپ سمجھ جاتے ہیں باہر کوئی ہے باہر کوئی آیا ہے سمجھتے ہیں یا نہیں تو دیکھا آپ باہر نہیں نکلے آپ تو اندر ہی بیٹھے ہیں لیکن اس آواز سے اتنا آپ کو پتا چل جاتا کہ باہر کوئی آیا ہے تو یہاں بھی آپ کو کیا پتا چلا کہ باہر کوئی آیا ہے اور زید نہیں کہا کتاب میں بھی اس کی مثال آئے گی دیز بھی بولیں گے کتاب میں بھی کیوں کیونکہ لفظ زید کو اگر کہیں باہر سے اگر آپ زید سنیں گے پھر آپ کو دو چیزوں کا پتا چلے گا ایک یہ بھی پتا چلے گا کہ باہر کوئی آیا ہے اور پھر یہ بھی پتا چلے گا وہ زید لفظ کی وجہ سے کس کی صورت آئے گی آپ کے ذہن میں زید تو یہ دو دلالتیں ہو جائیں گی دو دلالتیں بلکہ اگر وہ آواز آپ نے پہچان لی کہ یہ تو میرے فلان ساتھی کی آواز ہے تو تیسری دلالت بھی ہو جائے گی کہ آپ کو اس شخص بولنے والے کا بھی پتا چل گیا مثلا باہر کوئی آیا اور اس نے کیا کہا زید کتنی دلالتیں ہو گئی پہلی دلالت کیا ہوئی کہ باہر کوئی آیا ہے توجہ ہے جیسے ہی آپ دیز نہ کہو اب زید ہی کہو آپ کمورنے میں بیٹھے سبق پڑھ رہے ہیں باہر کوئی آیا اور اس نے زور سے کہا زید کیا کیا پتا چلا نمبر ایک کیا پتا چلا پہلے یہ پتا چلا باہر کوئی آیا ہے یہ پہلی دلالت ہوئی اور کیا پتا چلا کہ اس نے زید کہا تھا تو زید سے کس کی صورت آپ کے ذہن میں آگئے تو لفظ زید نے ذات زید میں دیکھو دلالت کر دی یہ دوسری دلالت ہو گئی تیسری کیا دلالت ہوئی مثلا آپ نے آواز بھی پہچان لی فرض کریں یہ اگر پہچان لی تو دلالت ہوگی نہیں پہچانی تو دلالت نہیں ہوگی آپ نے آواز پہچان لی یہ تو میرے ساتھی ہے عبداللہ یہ تو اس کی آواز ہے تو دیکھا آپ کو عبداللہ کا بھی پتا چل گیا کہ باہر کون آیا ہے عبداللہ آیا ہے اس آواز سے تو یہ تیسری دلالت ہو گئی دلالت اسی کو کہتے ہیں نا ایک چیز سے دوسری چیز کا پتا چل جائے آپ کو باہر نکلیں آپ کو پتا ہے باہر عبداللہ آیا ہے لیکن آواز سے آپ کو پتا چل گیا تو یہ کتنی دلالتیں ہو گئیں تین تو لہٰذا انہوں نے زید نہیں کہا بلکہ کیا کہا زید اب جب باہر سے آپ نے دیس کی آواز سنی تو اتنا بتا چل گیا باہر کوئی آیا ہے اور تھا بھی کوئی ایسا آدمی جس کو آپ نہیں جانتے لہٰذا یہ پتا بھی نہیں چلا باہر کون ہے تو صرف ایک دلالت ہوئی کون سی کہ باہر کوئی آیا ہے باہر کوئی آیا ہے آپ مجھے بتائیے یہ جو دیس سننے سے آپ کو پتا چلا کہ باہر کوئی آیا ہے توجہ ہے کیا سنا آپ نے اور کیا پتا چلا باہر کوئی ہے یہ دلالت وضعیہ ہے کیا لفظ دیس کو ہم نے اردو میں اس لئے مقرر کیا ہے کہ اس سے پتا چل جاتا ہے باہر کوئی آیا ہے نہیں اس لئے تو نہیں یہ تو لفظ تو مقرر ہی نہیں ہے یہ لفظ تو اس کا تو کوئی معنی نہیں ہے یہ محمد لفظ ہے مقرر سمجھ میں آئے جس کا لفظ ہے کوئی معنی نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں محمد یہ تو محمد لفظ ہے کوئی بھی بول دے وہ لفظ تو معلوم ہو یہ دلالت وضعیہ نہیں اچھا دلالت تبعیہ ہے اس نے یہ جو لفظ دیز کہا یہ اس کی طبیعت نے تقاضہ کیا کوئی اس کو غم یا خوشی یا کوئی اور چیز تھی نہیں یہ ویسے اس نے کہا تو معلوم ہو دلالت تبعیہ بھی نہیں جب نہ یہ دلالت وضعیہ ہے نہ یہ دلالت تبعیہ ہے تو پھر کونسی دلالت ہوئی دلالت عقلیہ یہ لفظ سنا آپ نے آپ کی عقل نہیں آپ کو بتا دیا کہ باہر کوئی آیا ہے دیوار کے اس طرف کوئی موجود ہے تو یہ کیا ہے دلالت عقلیہ تو دلالت وضعیہ کسے کہتے ہیں جس میں کس کا دخل ہو دلالت تبعیہ کسے کہتے ہیں جس میں طبیعت کا دخل ہو یعنی دال کو دال کو وجود دینے والی کونسی چیز ہے طبیعت ہے یا یوں کہے جس میں دال طبیعت کے تقاضے سے پیدا ہو جس میں دال کیا ہو تقاضے سے پیدا ہو اور اگر نہ دلالت وضعیہ ہو اور نہ دلالت نہ دلالت تبعیہ ہو تو پھر تیسری صورت کیا ہے اور باقی سب دلالتیں کس میں آگئیں دلالت عقلیہ میں دلالت عقلیہ کیوں عقلیہ کیوں کہتے ہیں نام سے ہی پتا چر رہا ہے کہ اس میں ہمیں عقل بتاتی ہے عقل نے بتلایا دیت کا اللہ سنتے ہی عقل نے آپ کو بتلایا کہ باہر کوئی آیا ہے اور یاد رکھیں ویسے تو ہر دلالت میں عقل ہی ہمیں بتلاتی ہے ایک آدمی کی عقل ہی نہ ہو پاگل ہو اسے ان چیزوں کا پتا چلے گا نہیں اسے تو کوئی پتا ہی نہیں تو ہر دلالت اس میں عقل ہی کا دخل ہوتا ہے عقل ہوگی تو دلالت ہوگی عقل نہیں ہے تو دلالت بھی نہیں عقل نہیں ہے تو دلالت بھی نہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر باقیوں کو عقلیہ کیوں نہیں کہتے بھئی فرق تو کرنا ہے ہر دلالت میں عقل کا دخل ہے اگر سب کا انعام عقلیہ رکھ دیں تو فرق کیسے ہوگا تو لہذا فرق کرنے کے لئے کیا کہہ دیا کہ جس میں وضع کا دخل ہوگا وہ کونسی قسم ہے وضعیہ اگرچہ وہاں بھی عقل کا دخل ہے بے شک وضع بھی ہو لیکن وضع کے لئے بھی کیا چاہیے عقل چاہیے یا نہیں چاہیے اور اگر دلالت تبعیہ ہو اس کے لئے بھی کیا چاہیے عقل تو چاہیے پھر ہی بات سمجھ میں آئے گی تو لہذا بس فرق کرنے کے لئے کہ جس میں وضع کا دخل ہو اس کو دلالت وضعیہ کہتے ہیں جس میں دال جو ہے طبیعت کے تقاضے سے پیدا ہو اس کو دلالت سبعیہ کہتے ہیں اور ان دونوں کے علاوہ باقی ساری دلالتوں کو کیا کہتے ہیں دلالت عقلیہ کہتے ہیں تو دلالت کی پہلی تقسیم کیا تھی کہ دلالت کی دو قسمیں ہیں یا دلالت لفظیہ ہوگی یا دلالت غرد وہ تقسیم کسے اعتبار سے تھی دال کے اعتبار سے کہ دال لفظ ہے یا لفظ نہیں اگر دال لفظ ہو تو دلالت لفظیہ اگر دال لفظ نہ ہو تو دلالت غیر لفظیہ پھر دلالت کی دوسری تقسیم کی کہ دلالت کی دوسری قسم بھی ہے اور وہ کیا ہے دلالت وضعیہ دلالت تبعیہ اور دلالت اعقلیہ اچھا بنیادی باتیں آپ نے سمجھ لیں آپ چھوٹی دو چار باتیں اور سمجھ لیں دیکھو دلالت وضعیہ اس کے آگے پھر دو قسمیں ہیں کیا ہیں اس میں وضع کا دخل ہے نا مقرر کرنا اور مقرر کرنا بعض اوقات میں نے کہا زید کیا کی ذہن میں آئی زید کی ذات وضع ہے وضع ہے تو دلالت کونسی ہوئی وضعیہ اور دال لفظ ہے یا غیر لفظ لفظ ہے تو یہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہوئی دلالت لفظ نے کی اور کس وجہ سے کی وضع کی وجہ سے کی تو کیا ہے دلالت لفظیہ وضعیہ اور وضعیہ کی دوسری قسم آپ گاڑی چلا رہے تھے اور چوک میں پہنچے تو سرخ لائٹ جل گئی آپ نے کیا کیا گاڑی روک لی تو دیکھو یہ سرخ لائٹ کو ہم نے کس لئے مقرر کیا ہے گاڑی روکنے کے لئے تو بتائیے اس میں وضع ہے یا وضع نہیں وضع ہے اور کوئی کسی نے زبان سے کچھ کہا آپ نے گاڑی روکی یا اسی شارے کو دیکھ کر ہی گاڑی روک لی تو دلالت لفظیہ ہوئی یا غیر لفظیہ غیر لفظیہ تو یہ ہو گئی دلالت غیر لفظیہ وضعیہ معلومہ دلالت وضعیہ کی دو قسمیں بن گئی توجہ ہے کونسی لفظیہ بھی اور غیر لفظیہ غیر لفظیہ بھی وضع کا دخل ہے اور دال لفظ ہے تو لفظیہ اور وضع کا دخل ہے لیکن دال غیر لفظ ہے تو دلالت غیر لفظیہ سورہ سمجھ میں آگئی اسی طرح دلالت طبعیہ اس کی بھی دو قسمیں ہوں گی یا وہ لفظیہ ہوگی یا غیر لفظیہ مثلا دیکھو آپ کے ساتھی نے کہا ہائے ہائے اب بتائیے دال کیا ہے ہائے ہائے اور یہ دال اس دال کو کس نے وجود دیا دال کو طبیعت نے وجود دیا طبیعت نے تقاضہ کیا کس کی وجہ سے مدلول کی وجہ سے تو دلالت کونسی ہوئی طبعیہ اور دال لفظ ہے یا غیر لفظ ہے لفظ ہے ہائے ہائے کیا ہے لفظ تو کونسی دلالت ہوئی دلالت لفظیہ طبعیہ اور اگر دال لفظ نہ ہوتا تو پھر غیر لفظیہ طبعیہ ہوتی مثلا مثلا آپ نے گائے رکھی ہوئی ہے اور گائے کو بھوک لگی ایک صورت یہ ہے وہ بولنا شروع کر دے گی یا وہ جب زیادہ بولنے لگے آپ سمجھ گئے معلوم ہوا یہ یہ گھاس وغیرہ طلب کر رہی ہے اس کو بھوک لگی ہے یہ چارہ طلب کر رہی ہے صورت سمجھ میں آگئے یا دوسری صورت یہ ہے وہ بولتی نہیں ہے وہ آپ نے اس کو باندھا ہوئے وہ تیزی سے ادھر ادھر اس جگہ کے گھومنے لگ جاتی ہے آپ سمجھ جاتے ہیں معلوم ہوا اس کو بھوک لگی ہے تو آپ کو پتا چلا کس چیز کا گائے کی بھوک کا اور کس وجہ سے پتا چلا اس کے چکر لگانے کی وجہ سے اور چکر لگانا لفظ ہے نہیں تو دلالت کونسی ہوئی غیر لفظیہ اور وہ چکر لگا رہی ہے کس وجہ سے یہ اس کی طبیعت نے تقاضی کیا ہے طبیعت میں بھوک پیدا ہوئی اور پھر طبیعت نے تقاضی کیا کیا کہ وہ چکر لگائے تو اس دال کو کس نے وجود دیا یہ چکر لگانے کو طبیعت کے تقاضینے تو یہ دلالت کونسی ہوئی طبعیہ غیر لفظیہ اور اسی میں اگر وہ گائے بولتی ہے چکر لگانے کے وجہ بولنا شروع کر دیتی ہے تو بھی آپ کو کیا پتا چلا کہ گائے کو بھوک لگی تو یہ کونسی دلالت ہوئی دلالت لفظیہ یا غیر لفظیہ لفظیہ جی ہاں بھئی کیوں لفظیہ کیوں لفظ وہ ہے جو ہم بولتے ہیں ہر آواز لفظ نہیں ہوتا گائے کہاں سے لفظ بولنا شروع کر دے لفظ کسے کہتے ہیں جس پہ ہم تلفز کرتے ہیں جو ہم بولتے ہیں یہ ہیں الفاظ ہر آواز کو لفظ نہیں کہتے بھئی خیوانوں کی آواز ہے گاڑیوں کی آواز ہے مشینوں کی آواز ہے وہ سب غیر لفظیہ ہیں یہ جو ہم بول رہے ہیں زبان سے یہ کیا ہے لفظیہ لہذا اب اگر گائے کی آواز سے بھی آپ کو اس کی بھوک کا پتا چلا یہ دلالت کونسی ہوئی غیر لفظیہ اور کونسی غیر لفظیہ سبعیہ ہے تو معلوم ہوا دلالت وضعیہ کی دو قسمیں ہو گئیں یا وہ لفظیہ ہو گئی یا غیر لفظیہ اسی طرح دلالت تبعیہ کی بھی دو قسمیں ہو گئیں یا وہ لفظیہ ہو گئی یا غیر لفظیہ اسی طرح عقلیہ کی بھی دو قسمیں ہیں اس میں بھی دلالت یا لفظ کی ورہ سے ہو گئی یا غیر لفظیہ لفظ کی وجہ سے دلالت ہو دیوار کے پیچھے سے آپ نے دیز سنا دیز لفظ ہے یا نہیں اور یہ کونسی دلالت تھی آپ کو دوسرے آدمی کا پتا چلا دیوار کے پیچھے ہے دلالت اقلیہ تھی اور دال کیا ہے لفظ ہے غیر لفظ لفظ ہے تو کونسی دلالت ہوئی لفظیہ اقلیہ ہو گئی اور اگر اس کے بجائے دوسری دیکھ لیں آپ نے دور سے دھوار اٹھتے ہوئے دیکھا آپ کو کیا پتا چلا کہ نیچے آگ جل رہی ہے اب مجھے بتائیے دلالت وضعیہ ہے یہ کوئی آپ نے مقرر کیا ہے کہ دھوار سے آگ کا پتا چلے گا نہیں اس میں آپ کو کوئی دخل نہیں وضع کا دخل نہیں ہے کیا یہ دھوار طبیعت کے تقاضے سے پیدا ہوا ہے نہیں یہ بھی نہیں ہے معلوم ہے یہ وضعیہ بھی نہیں اور وضعیہ بھی نہیں اور طبعیہ بھی نہیں تو پھر کونسی ہوئی عقلیہ ہوئی اور دھوار کو دیکھا اور آگ کا پتا چلا اس میں کوئی لفظ ہے کس نے زبان سے کچھ کہا نہیں تو دلالت غیر لفظیہ عقلیہ ہوئے سب کو بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے تو دلالت کی دوسری تقسیم آپ نے پڑھی پہلی تقسیم کیا تھی دلالت کی کتنی قسمیں ہیں پہلی تقسیم پڑھی دلالت کی دو قسمیں ہیں دلالت لفظیہ اور دلالت غیر لفظیہ پھر آپ نے تقسیم پڑھی دوسری کے دلالت کی تین قسمیں ہیں اور ایک کیا پہلی کیا وضعیہ دوسری تبعیہ تیسری عقلیہ پھر ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں وضعیہ ہو تو بھی وہ لفظیہ ہو گیا غیر لفظیہ تبعیہ ہو تو وہ بھی لفظیہ ہو گیا غیر لفظیہ اور عقلیہ ہو تو وہ بھی لفظیہ ہو گیا غیر لفظیہ بات اچھی طرح سمجھ تو کتنی قسمیں ہو گئیں یہ چھے اسی کو انہوں نے دوسرے انداز میں ذکر کر دیا میں نے کیا کہا میں نے پہلے تین قسمیں بنائیں وضعیہ تبعیہ اور عقلیہ پھر ان میں سے ہر ایک کی کتنی بنا دیں دو دو بنا دیں تو کتنی ہو گئیں چھے وہ دوسرے طریقے سے بناتے ہیں وہ کہتے ہیں دلالت دو قسم پر ہے ایک لفظیہ اور ایک غیر لفظیہ پھر دلالت لفظیہ کی تین قسمیں ہیں دلالت لفظیہ وضعیہ دلالت لفظیہ تبعیہ دلالت لفظیہ عقلیہ اور دلالت غیر لفظیہ کی بھی تین قسمیں ہیں کون سی دلالت غیر لفظیہ وضعیہ دلالت غیر لفظیہ طبعیہ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ تو چاہے اس طرح تقسیم کر لیں چاہے اس طرح کر لیں وہ ہی چھے قسمیں ہی بنیں گی آپ دیکھئے ذرا کتاب پر بھئی تو کہتے ہیں دلالت لفظیہ کی تین قسمیں ہیں لفظیہ وضعیہ لفظیہ طبعیہ لفظیہ عقلیہ دلالت لفظیہ وضعیہ وہ دلالت ہے کہ دال اس میں لفظ ہو دال کیا ہو؟ لفظ کیونکہ دلالتِ لفظیہ ہے نا اس میں دال ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ لفظ تو دال اس میں لفظ ہو اور دلالت وضع کی وجہ سے ہو جیسے لفظِ زید کی دلالت زید کی ذات پر اگر لفظِ زید ذات کے لئے موضوع نہ ہوتا تو دلالت نہ ہوتی دوسری قسم کیا ہے؟ دلالتِ لفظیہ تبعیہ وہ دلالت ہے کہ دال اس میں لفظ ہو کس کی جس میں بیان ہو رہی ہے؟ لفظیہ کی تو دال لفظ ہوگا تو وہ دلالت ہے کہ دال اس میں لفظ ہو اور دلالت بوجہ طبیعت کے اقتضا کے ہو جیسے آہ آہ کی دلالت کسی رنج و صدمہ پر صدمہ تکلیف دکھ غم کسی رنج اور صدمہ پر کہ تمہاری طبیعت رنج و صدمہ کے وقت اس لفظ کے بولنے پر مقتضی ہے یعنی اس کا تقاضی کرتی ہے دلالتِ لفظیہ عقلیہ وہ دلالت ہے کہ دال اس میں لفظ ہو اور دلالت بوجہ عقل کے اقتضا کے ہو عقل تقاضی کرتی ہے عقل آپ کو بتلاتی ہے کہ دیز لفظ سنا تو معلوم ہو دیوار کے پیچھے کوئی ہے جیسے دلالت لفظِ دیز کی جو دیوار کے پیچھے سے سنا جائے اس لفظِ دیز کی دلالت کس پر؟ بولنے والے کے وجود پر اسی طرح دلالتِ غیرِ لفظیہ کی بھی تین قسمیں ہیں گھرِ لفظیہ وضعیہ غیرِ لفظیہ طبعیہ اور غیرِ لفظیہ عقلیہ دلالتِ غیرِ لفظیہ یہ کس کی قسمیں چل رہی ہیں غیر لفظی ہے تو اس میں دال کبھی بھی لفظ نہیں ہوگا تو اس لئے کہا وہ دلالت ہے کہ دال اس میں لفظ نہ ہو اور دلالت بوجہ وضع کے ہو جیسے لکھے ہوئے حروف کی دلالت حروف بار جیسے مثلا زید یہ نقوش لفظ زید پر دلالت کرتے ہیں زایا دال لکھا آپ کو کیا سمجھ میں آیا لفظ زید آپ کو میں کہوں گا پڑھو آپ کہیں گے زید لفظ پڑھیں گے زبان سے بولیں گے تو یہ نقوش لفظ زید پر دلالت کرتے ہیں دلالت غیر لفظی یا تبعیہ وہ دلالت ہے کہ دال لفظ نہ ہو اور دلالت بوجہ طبیعہ کے اختیضا کے ہو جیسے گھوڑے کا ہنہینانا دلالت کرتا ہے گھاس دانا کی طلب پر جیسے میں نے ذکر کی گائے کی مثال گائے بول رہی ہے کس چیز پر دلالت ہو رہی ہے جو گھاس اور چارہ طلب کر رہی ہے اسی طرح گھوڑے کا ہنہینانا بنا ابھی دلالت کرتا ہے گھاس دانے کی طلب پر کہ وہ گھاس طلب کر رہا ہے دلالت غیر لفظی یا اقلیہ وہ دلالت ہے کہ دال لفظ نہ ہو اور دلالت بوجہ عقل کے ہو جیسے دھوئے کی دلالت آگ پر یہ کل چھ قسمیں دلالت کی ہوئیں ان کو خوب یاد کر لو آگے بھئے سوالات ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے نمبر ایک دلالت کی تعریف کرو جی بتائیے دلالت کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چل جائے اس کو کیا کہتے ہیں دلالت یہ ایک چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم ہو جائے وضع کی تعریف کرو جس میں دال کو مقرر کیا جاتا ہے کس کے لئے مدلول جس میں ایک چیز دوسری چیز پر دلالت کرتی ہے کس وجہ سے وضع کی وجہ سے یعنی اس کو کیا کیا جاتا ہے مقرر کیا جاتا ہے دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ کی تعریف اور ان دونوں کی قسمیں بیان کرو تو اس میں چھے قسمیں آ جائیں گی اب اگلا سوال ہے امثلہ زیل میں غور کر کے بتاؤ کہ کونسی دلالت ہے نیچے غور جو مثالیں دیئیں ان میں آپ نے مجھے بتانا ہے کونسی دلالت ہے اور یہ بھی بتاؤ کہ دال کون ہے اور مدلول کون ہے پہلی پہلی مثال سر کا ہلانا ہاں یا نہیں بھئی دیکھئے پہلے بات کو سمجھ لیں میں نے آپ سے پوچھا کھانا کھاؤگے آپ نے دائیں بائیں سر ہلا دیا باقی لوگوں کو بھی پتا چل گیا کیا پتا چلا وہ نہیں کھانا چاہتا کیونکہ یہ دائیں بائیں سر ہلانے کو ہم نے مقرر کیا ہے نہیں کے لیے اور اگر آپ سر اوپر نیچے ہلا دیتے تو یہ پھر کیا مانا ہوتا کہ ہاں میں کھانا کھاؤں گا تو اوپر نیچے سر ہلانے کو ہم نے مقرر کیا ہے ہاں کے لیے اور دائیں بائیں ہلانے کو ہم نے مقرر کیا ہے کس کے لیے نہیں کے لیے یہ ہم نے مقرر کیا ہر جگہ ایسا نہیں ہے بعض ممالک میں آپ جائیں وہ نہیں کے لیے نہیں کے لیے سر کو یوں اوپر کو ہلاتے ہیں ہم تو اوپر نیچے ہلائیں تو یہ کیا ہوتا ہے ہاں وہ صرف اوپر کی طرف یوں سر ہلاتے ہیں اس کا مانا ہوتا ہے نہیں آپ وہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں آپ کوئی بات پوچھیں گے وہ یوں اوپر کو سر ہلا دے گا آپ حیران ہوں گے یہ کیا کہہ رہا ہے تو یہ دراصل ان کے ہاں نہیں کیا ہے جیسے ہم دائیں بائیں ہلاتے ہیں وہ کreet سے ہلاتے ہیں اوپر کو تو یہ یہ عقل نہیں ہے کہ عقل بتا دیت یہ ہاں والا اشارہ ہے یہ نہیں والا اشارہ ہے بلکہ یہ ہم نے کیا کیا ہے مقرر کیا ہے ہاں کے لیے یہ ع эфф یہ اشارہ ہے سر کا اور نہیں کے لیے سر کا یہ اشارہ اب آئیے کتاب پر سر کا ہلانا ہاں یا نہیں سر کا ہلانا ہاں کیلئے کس طرح ہوتا ہے اوپر سے نیچے نہیں کیلئے کیسے ہوتا ہے دائیں بائیں اب مجھے بتائیے سر کا ہلانا اور اس سے پتا چلا ہاں یا نہیں کا دال کون سر کا ہلانا اور مدلول کیا ہاں یا نہیں اچھا اور بتاؤ کون سی دلالت ہے لفظ ہے نہیں غیر لفظیہ ہے اور پھر کون سی لفظیہ ہے وضعیہ ہے تو یہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے اور دال کیا سر کا ہلانا اور مدلول کیا ہاں یا نہیں دوسری مثال پہ آؤ سرخ جھنڈی ریل کا ٹھہرانا آپ جانتے ہیں ریل گاڑی آتی ہے اور وہ ریلوے کے آدمی سرخ جھنڈی ہلاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے ریل کو روک لیتے ہیں ریل گاڑی کو روک لیتے ہیں تو یہ ٹھہرانے کی نشانی ہوتی ہے سرخ جھنڈی کہ کوئی یا خطرے کی بات ہے یا کیا وجہ ہے تو وہ پھر روک لیتے ہیں اب مجھے بتائیے دال کیا سرخ جھنڈی دال اور مدلول کیا ریل گاڑی کو روک لینا اس کو ٹھہرا لینا اور مجھے بتائیے یہ دلالت لفظیہ ہے غیر لفظیہ غیر لفظیہ اور پھر کونسی غیر لفظیہ ہے وضعیہ ہم نے مقرر کیا ہے کہ سرخ جھنڈی جب ہلائی جائے تو کیا کرنا گاڑی کو روک لینا تو دلالت غیر لفظیہ وضعیہ تیسری مثال پر آئیے تار کے کھٹکے کی آواز تار کا مضمون بھئی یہ تو اب چیز تقریباً ختم ہو چکی ہے جیسے دیکھو قدیم زمانے میں ایک دوسرے کو پیغام بھیجنے کا طریقہ صرف خط کے ذریعے تھا یا کسی آدمی کو بھیج دیتے وہ آپ کا پیغام مہم مہنچاتا یا خط بھیجوا دیتے آپ خط کے ذریعے اور پھر اس کے بعد یہ قریب کے زمانے میں ٹیلی فون ایجاد ہوا ٹیلی فون کے ذریعے بھی اب براہ راست ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بات کر لیتے ہیں اسی طرح ایک دوسرے کو پیغام بھیجوانے کے لیے ایک طریقہ تار کا بھی تھا تار بھیجتے تھے کیا بھیجتے تھے تار بھیجتے تھے وہ اور اسی کو ٹیلی گرام بھی کہتے ہیں ٹیلی گرام ڈاکھانے میں جاتے وہاں ایک مشین لگی ہوتی ٹیلی گراف بھئی اور پھر اس کو بتا دیتے تھے مختصر سی بات کہ میرا یہ پیغام ہے یہ فلا آدمی کو پہنچا دیا جائے اور وہ پھر ٹیلی گراف والے وہ اس کو مشین کو چلانے والے جو جانتے تھے جنہیں وہ مشین آتی وہ اس مشین پر اس پیغام کو لکھتے لیکن اس جیسے مثلا آپ نے پیغام بھیجوایا کہ میں تین دن بعد کراچی آؤں گا تو اب یہ اردو تو اس میں نہیں لکھ سکتے تھے وہ پھر اس کی آواز ہوتی تھی تار کی یہاں مثلا آپ نے کیا پیغام بھیجوایا میں تین دن بعد کراچی آؤں گا تو میم کے لئے مثلا انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا کہ میم کے پر تین دفعہ یہ تار ٹھک ٹھک کرے گی ٹھک 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 اس تین سے آپ فوراں سمجھ جانا یہ کیا ہے میم میں میں پھر کیا ہے یا مثلا یا کے لئے فرص کرونا نے مقرر کیا تھا چار دفعہ یا ٹھک ٹھک ہوگی جب وہ چار دفعہ ٹھک ہوتی تو وہ آگے دوسری طرف کراچی میں جو بیٹھا ہوتا داکھانے میں آدمی جو نوٹ کر رہا ہوتا وہ جب تین دفعہ ٹھک ہوتی وہ میم لس لیتا پھر چار دفعہ ہوتی تو کیا لس لیتا یا لس لیتا پھر مثلا نون غنہ آیا مثلا اس کے لئے پانچ یہ ویسے سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں مختلف کی صورتیں تھی وہاں تو اب پانچ دفعہ جب ٹھک ٹھک ہوئی وہ سمجھ گیا کیا ہے نون غنہ اب میم یا اور نون غنے کو جوڑا تو کیا بن گیا میں اس طرح وہ پورا ایک جملہ بن جاتا تھا پھر اور وہ جس کو پہنچانا ہوتا تھا پھر پہنچا دیا جاتا تھا تو اس کو ٹیلی گرام کہتے تھے ٹیلی گرام یا اردو میں تار کہتے تھے میں نے تار بھیجی ہے اب یہ جو تار یہاں سے پیغام جا رہا ہے یہاں والا پیغام بھیج رہا ہے جو کراچی والا ہے وہاں وہ تار تھک تھک کر رہی ہے وہ اس تھک تھک سے پہچانتا جا رہا ہے کیا لکھنا ہے میم لکھنا ہے یا لکھنی ہے نون غنہ لکھنا ہے تو یہ جو تار کی تھک تھک ہے یہ ہے دال اور جو وہ آگے سمجھتا جا رہا ہے اور لکھتا جا رہا ہے وہ کیا ہے مدلول ہے اب مجھے بتائیے تار کے کھٹکے کی آواز یہ کیا ہے دال اور وہ جو تار کا مضمون ہے وہ کیا ہے مدلول اب مجھے بتائیے دال لفظ ہے غیر لفظ ہے غیر لفظ ہے تار کی ٹھک ٹھک ہے وہ الفاظ نہیں ہے تو یہ دلالت کونسی ہوئی غیر لفظی ہے اور کونسی قسم ہوئی وضعیہ ہم نے مقرر کی ان کی آوازیں یہ اس کی چیز کی آواز ہے یہ اس چیز کی تو دلالت دلالت کونسی ہوئی دلالت ہے غیر لفظیہ وضعیہ ہوئی اگلے پر چوتھی مثال پر آئیے لفظ قلم تختی مدرسہ زید انسان دیکھو میں نے کہا ایک ایک لفظ پر غور کرنا قلم کچھ ذہن میں آیا قلم کی صورت آگئی ذہن میں میں نے کہا تختی کس چیز کی صورت ذہن میں آئی تختی کی میں نے کہا مدرسہ کس کی صورت آگئی مدرسے کی میں نے کہا زید کس کی صورت آئی زید کی صورت اور میں نے کہا انسان تو ذہن میں کس کی صورت آگئی انسان کی اب مجھے بتائیے دلالت لفظیہ ہے غیر لفظیہ ہے لفظیہ میں بولتا جا رہا ہوں نا قلم زید انسان مدد تھا تو دلالت کونسی ہے لفظیہ ہے اور کونسی دلالت ہے وضعیہ بھئی یہ لفظ ہم نے مقرر کیا یہ خود بخود تو نہیں ہیں انگریز کے سامنے میں یہ لفظ بولوں گا یا عرب کے سامنے بولوں گا اسے کچھ سمجھ میں آئے گئے نہیں معلوم ہوا یہ ہم نے مقرر کیا ان چیزوں کے لئے تو کونسی دلالت کیا دلالت لفظیہ وضعیہ اگر ان کو الفاظ شمار کریں یہ قلم تختی مدرسہ زید انسان اس کو کیا شمار کرو الفاظ شمار کرو تو یہ دلالت کونسی ہوئی لفظیہ وضعیہ اور اگر اس کو لکھائی شمار کرو میں کچھ بھی نہیں کہتا میں کہتا ہوں یہ پہلے لفظ کو دیکھو کچھ سمجھ میں آرہا ہے میں نے زبان سے نہیں قلم کہا آپ نے صرف اس قلم لفظ کے پر نظر رہ لی آپ کو ذہن میں قلم لفظ سمجھ میں آ گیا تو پھر کونسی دلالت ہوئی غیر لفظیہ اور کونسی وضعیہ تو اس مثال میں دونوں احتمال ہیں اگر ان کو الفاظ شمار کریں تو دلالت لفظیہ وضعیہ اور اگر ان کو لکھائی شمار کریں تو دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے تو یہ جو لفظ ہیں یہ ہوئے دال اور جو چیزوں کی سورت ان چیزوں کی ذات ذہن میں آپ کے آگئی وہ کیا ہے مدلول ہے اب آگیا یہ پانچویں مثال دھوپ دھوپ سے کس کا پتہ چلتا ہے سورج کا تو دھوپ ہوئی دال اور سورج کا نکلنا مدلول اور دلالت کونسی آپ نے دیوار پہ دھوپ دیکھی غیر لفظیہ اور کونسی ہے وضعیہ ہم نے مقرر کیا کہ دھوپ سے سورج کا پتہ چلے گا ہاں ہم نے مقرر کیا ہے تو وضعیہ تو نہیں اچھا تبعیہ ہے طبیعت نے تقاضی کیا دھوپ نکل آئی دلالت عقلیہ تو کونسی ہوئی دلالت عقلیہ یوں کو دلالت غیر لفظیہ نقلیہ بھئی آگے آہ اور اوہ اوہ کی آواز بھئی تو یہ آہ اور اوہ اوہ کی آواز یہ کیا ہے دلالت لفظیہ دلالت لفظیہ ہے کیونکہ دال لفظ ہے اور کس چیز کا پتہ چلا غم کا اور دکھ کا تو وہ کیا ہے مدلول یہ دال ہے یہ الفاغ اور وہ مدلول تو یہ کونسی دلالت ہوئی لفظیہ اور کونسی سبعیہ تو دلالت لفظیہ سبعیہ ہو گئی بھئی اچھی طرح مثالیں سمجھ میں آگئیں بھئی چلیے بس بھئی ہادہ ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام اللہ علم بحقی Amerika